بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا ہے آپ اس کو سب سے پہلے بوائل کریں گے آپ کے گھر میں دودھ کسی بھی قسم کا آتا ہے خالص آتا ہے یا کہ پانی والا آتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے میں آپ کو دہی جمانا سکھاؤں گی اس طریقے سے اگر پانی والا دودھ بھی ہے تو اس سے بھی آپ بہت اچھا دہی جمان سکتے ہیں دودھ کو ہم نے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ پھینٹ لیں پھینٹیں گے اس لیے تاکہ یہ باہر نہ گرے اور پھینٹن کے بعد اس کو جو ہے آنچ کو بلکل دھیمی کر دوں گی میں اور اس کو سمر ہونے دوں گی پکنے دوں گی ہلکی آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ دودھ جو ہے وہ پک رہا ہے تو اتنی دیر میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون چینی ڈالنی ہے اگر آپ جو ہیں وہ شگر پیشنٹ ہیں یا اگر آپ فٹنس فریق ہیں ڈائٹ کانشیس ہیں تو آپ سٹیویا استعمال کریں گے پھر آپ چینی استعمال نہیں کریں گے سٹیویا بہت ہی آسانی سے مارکٹ سے مل ج جاتا ہے اور ایک ٹیبل سپون چینی یا ایک پیکٹ سٹیویا اچھا میں ابھی چینی ڈال رہی ہوں تو دودھ دس منٹ تقریباً ہلکی آنچ پہ پک گیا ہے میں نے اس میں چینی کا ایک چمچ ڈالا ہے اور اس کو آنچ کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس کو میں تھنڈا کروں گی پھینٹ کے جس طریقے سے میں لے کے چمچ کو پھینٹ رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو پھینٹ کے تھنڈا کرنا ہے پانچ سے سات منٹ میں یہ تھنڈا ہو جائے گا اور میں نے اس کو ایک چھوٹا ہارٹ پوٹ لیا ہے جو کہ ایک کیجی کا ہے تقریباً اور اتنا ٹھنڈا میں نے دودھ کیا ہے کہ اس میں انگلی ڈالتے ہیں تو وہ گرم ہے لیکن وہ انگلی جلاتا نہیں ہے اور آپ نے اونچہ کر کے اس کو دھار کی صورت میں ہارٹ پوٹ میں ڈالنا ہے ہارٹ پوٹ میں اگر آپ جمائیں گے تو آپ کا بہت اچھا دہی جمع گا جلدی جمع گا سہری میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جلدی دہی جمعیں تھوڑا سا میں نے دودھ لیا ہے اسی دودھ میں سے اور تقریباً ہاف میں نے دہی کا کلچر جو بھی آپ اس کو اپنی زمان میں کہتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے یہ آپ نے کھٹا نہیں لینا اگر کھٹا ہے تو آپ اس کی کوئنٹیٹی اور کم کر دیں گے اور اس کو آپ نے دودھ میں گھول کے ڈالنا ہے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا اور اس طریقے سے میں ایک کونے پیتا کے اوپر جو میں نے جھاگ بنائی ہے وہ خراب نہ ہو ڈال دوں گی اور چمچ لے کے اس کو آئستہ سے آپ نے اندر سے مکس کرنا ہے اور اس کا ڈھکن لگا دینا ہے اب میں اس کو آٹے میں رکھ رہی ہوں تاکہ جلد جو ہے وہ جم جائے دہی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر موٹا کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں اوور نائٹ میں نے اس کو آٹے میں رکھا ہے دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا تھک کتنا اچھا ابھی میں آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گی کتنا تھک اور کریمی کیونکہ یہ فل فیڈ ملک ہے اس کی بھلائی میں نے نہیں اتاری تھی اگر آپ کے پاس اتنا تھک اور جو ہے وہ بھلائی والا دودھ نہیں آتا ہے تو آپ جب اس کو تھنڈا کریں گے تو آپ اس میں آدھا پیکٹ کر نیم کا ڈالیں گے تو پھر آپ کا بہت ہی کریمی اور تھک دہی جمعے گا لیکن میرے پاس فل فیٹ اور خالص دودھ تھا اس لیے میں نے اس میں کوئی کریم ایڈ نہیں کی چلیے اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت مزے کا ہلکا اس میں میٹھا ہے دودھ بھی اللہ کی طرف سے تھوڑا مٹھاس کی طرف ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے آپ نے چینی ڈالی ہے یہ میں نے کھانے کے لیے بنایا ہے سہری میں کھائیے اس کو انجوائے کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ میرے چینل کو س موسیقی